ہیلو ایوریون میرا نام ناسن نواز ہے اور میں آسریلیا میں ریجسٹر مائیگریشن کنسلٹنٹ ہوں آج میں بات کروں گا سب کلاس فور نائن ون کے حوالے سے کوئنز لینڈ کی جو سٹریم سمال بزنس اونرز پروگرام اس کے حوالے سے جو چینجز آئی ہیں اس کے حوالے سے بات کروں گا ان چینجز میں جو کہ فرسٹ اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے اندر امپلیمنٹ ہو رہی ہیں چینجز یہ ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے جو انوازٹ کرنا ہے منیمم انوازٹمنٹ ٹوٹل بزنس کی جو ہے وہ ہنڈر تھاؤزن ڈالرز ہونی چاہیے لیکن ابھی جو ہے جو بزنس ہے اس کی جو بائنگ یا پرچس ہے قیمت اس کی ہنڈر تھاؤزن ڈالرز ہونی چاہیے پہلے یہ تھا کہ اس میں انکلوڈیڈ آپ کی سیلری بھی تھی لیز بھی تھی سب کچھ انکلوڈیڈ تھا لیکن اب یہ جو بیس پرائس ہے وہ پرچس پرائس ہے نہ کہ ٹوٹل بزنس کی انوازٹمنٹ کی پرائس ہے ایک تو یہ چینج آ گیا دوسرا یہ چینج آ گیا کہ جو بزنس ہے پہلے ایسا تھا کہ کم از کم ایک سال پرانا ہونا چاہیے پری ایگزسٹنگ بزنس اب یہ بزنس کم از کم دو سال پرانا ہونا چاہیے ریجنل کوئنز لینڈ کے اندر تو اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں تب آپ الیجیبل ہو سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ اس کی جو سب لیز ہے دیفرنٹ فرینچائزز کی جیسے پیٹرول سٹیشن وغیرہ ہے وہ اس سے ایکسکلوڈ کر دیے گئے ہیں وہ اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ انوازٹمنٹ کریں گے اور آپ کسی فیول سٹیشن یا پیٹرول سٹیشن کی جو فرینچائز ہے اس کو سب لیز کر رہے ہیں آپ نے ہنڈر تھاؤزن ڈالرز بھی لگا دیئے تو فرس اپرل سے آن ورڈ چینجز یہ ہے کہ یہ اسیپٹیبل نہیں ہے اس کے علاوہ ہوم بیسٹ بزنسیز ہیں جیسے کلیننگ کا بزنس ہے یا سیکیورٹی وغیرہ کا بزنسیز ہیں اگر یہ ہوم بیسٹ بزنسیز ہیں تو وہ بھی ایکسکلوڈ ہو رہے ہیں جو کہ فرس اپرل سے چینجز آ رہی ہیں پہلے یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل تھیں لیکن اس میں اور زیادہ بھی کلیریٹی انہوں نے یہ دے دی ہے کہ آپ کی جو پرائس آف پرشس ہے وہ ہنڈر تھاؤزن ڈالرز ہونی چاہیے نہ کہ ٹوٹل بزنس کی انویسمنٹ تو یہ چینجز جو ہیں وہ کوئنز لینڈ کے سب کلاس 491 میں سمال بزنس اونرز پروگرام ہیں اس میں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اگر آپ کو اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں کچھ مس ہو گیا تو آپ کومنٹ ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ انفرمیشن دوسرے لوگوں تک پہنچ ساتے ہیں تینکیو